اسلام علیکم ڈرام ایکسپلور میں مدیہ ملک لے کے آئیے ہم کہاں کے سچے تھے کی لاسٹ اپیسوڈ لاسٹ تھری اپیسوڈز کا ریویو بہرین مرشل مرڈر کیس کے سلسا میں تھانہ میں بند ہوتی ہے اور اس کی بیل کوئی بھی نہیں کرواتا کیونکہ کوئی ہوتا جو نہیں سوائے اس کی ماں اور خالہ کے ماں اپنی دوسری شادی بچانے کے چکر میں ہے اور خالہ اسود کے ہاتھوں مجبور اور اسود کو اب مرشل کا غم اور اس کی محبت ستا رہی ہے خیر مہرین کے فرنڈز انوالف ہوتے ہیں اور صفان بیل کروانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اتنے میں اسود صاحب پھر سے ٹپک پڑتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ جن میں ملنے آتے ہیں مہرین کو اور وہاں اس کو انگیشمنٹ رنگ بھی واپس کر کے انگیشمنٹ ختم کر دیتا ہے تھری اپیسوڈز گزر گئی ہیں مگر مرشل کا مرڈر کا صحیح سین ابھی تک نہیں آیا سب فلیش پیک میں ہی کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں شب وہ سوچتی ہے کہ مہرین نے اس دن اپنی اور مرشل کیلئے چائے بنائی تھی جبکہ دونوں کی تھوڑی دیر پہلے لڑائی ہو رہی تھی اور مہرین اس چائے میں چینی کیوں ڈالتی ہے جبکہ وہ چینی نہیں لیتی مہرین بھی اپنی اور مرشل کی لڑائی کا سوچتی ہے جبکہ وہ مرشل کے روم میں جاتی ہے اور اس کو ایک زوردہ چانٹا بھی لگا دیتی ہے اور اسود کو یاد آتا ہے کہ مرشل اس کو بار بار کال کر رہی تھی مگر وہ ٹینڈ نہیں کرتا اچھا جی ادھر اب مہرین کی بیل اسود کروا دیتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتا ہے جہاں مرشل کے پیرنٹس پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں اور مہرین کو دیکھ کے بہت ہی آگ بگولہ ہو جاتے ہیں بہت ہی اچھی ڈائریکشن تھی ان سینز کی مہرین بہت مشکل سے اپنے آپ کو بچا کے وہاں سے اوپر روم میں بھاگتی ہے جبکہ اس کی ماں میں اس کو کاٹنے کو پڑھ رہی ہوتی ہے اور اسود بھی اس کو بچا رہا ہوتے اور اسود کی ماں بھی بہت ہی خوبصورتی سے مہرین کے دکھ کو بیان کیا گیا یہاں پر مگر مرشل کے پیرنٹس کی گھر سے جانے کے بعد اسود مہرین سے جھگڑا کرتا ہے اور اس پہ بہت شاؤٹ کرتا ہے اب رات میں مہرین کی طبیت خراب ہو جاتی ہے اور اس کو انہیلر کی ضرورت ہوتی ہے مگر اس کو نہیں ملتا اسود اس کو ہسپٹل لے کر جاتا ہے جہاں سے واپسی پہ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ سانس کا مسئلہ تمہیں کب سے ہے تو وہ کہتی ہے یہ سانس کا مسئلہ نہیں ہے مجھے انزائیٹی ہے اب ایک اور سین بہت اچھا تھا جہاں مہرین کی ماں اس سے ملنے آتی ہے وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ اسود نے منگی توڑ دی ہے اور ماں سے گلا کرتی ہے کہ آپ مجھ سے ملنے تھانا میں کیوں نہیں آئیں ایک بار بھی آ کر میرا حال نہیں دیکھا میں کیسی ہوں بہت بے بسی جھلک رہی تھی مہرین کی ایکٹنگ سے میں مہرہ خان کی مہرین کو بہت خوبصورتی سے ایکٹ کیا ہے اس کا دکھ تکلیف محسوس کر کے ایکٹ کیا ہے ماں آگے سے ایکسپرین کرتی ہے کہ گھر میں انم کی شادی چل رہی تھی اور بہت گیسٹ بھی تھے تو اس لیے میں اگر تم سے ملنے آتی تو میرے شوہر کو اچھا نہ لگتا مہرین آگے سے کہتی ہے کہ آپ یہاں سے چلی جائیں اور اپنی فیملی کے پاس ہی جائیں اب اسود کی ماں مہرین سے سفان کا نمبر مانتی ہے اور اسے ملنے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مہرین سے شادی کر دو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے پیرنٹ سے بات کروں گا اور اس کے پیرنٹس بھی مان جاتے ہیں اور ساتھ ہی شاپنگ شروع ہو جاتی ہے اسود کہتا ہے کہ اگر دونوں کی شادی کرنی ہے تو فوراں کریں اتنا ڈلیک کیوں ہے مگر اسود کی ماں بتاتی ہے کہ سفان کے پیرنٹس دون دھام سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ بقاعدہ طور پر رشتہ مانگنے سنڈے آ رہے ہیں اب اسود کو اس کی نانی گھر بلاتی ہے مامو اور مامی مہرین کے اگینسٹ مزید باتیں کرتے ہیں اور شبو بتاتی ہے کہ اس دن مہرین نے مشل کے لیے چائے بنائی تھی اور اسی چائے کے کپ سے نیم کی گولیاں نکلی ہیں اسود اس بات کی کنفرمیشن کے لیے پولیس ٹیشن جاتا ہے جہاں اس کو بتایا جاتا ہے کہ روم سے دو کپ ملے ایک میں نینکی گولیاں تھی اور دوسرے میں نہیں اگر کوئی خودکشی کرے تو کیا وہ اتنے آرام سے کسی کے ساتھ بیٹھ کر چائے انجوئے کرے گا اسود کا شک اب یقین میں بدل نہیں لگتا ہے وہ گھر آکے مہرین سے بھی پوچھتا ہے جبکہ نیکس ڈے سفان کے پیرنٹس مہرین کے رشتے کے لیے گھر آتے ہیں تو اسود ان کو کہتا ہے کہ مہرین تو میری مہنگیتر ہے آپ لوگ رشتہ کیسے لے کر آسکتے ہیں جی تو یہ تھا آپ تک کا ٹراما آپ کو کیسے لگ رہے ہیں ہمارے ریویوز بتائیے کا ضرور اور ویسے ٹراما کافی اچھا ہے مہرہ خان کی ایکٹنگ عثمان مختار کی ایکٹنگ اور سوری ٹو سی لیکن مرشل کی ڈیتھ ہو گئی تین اپیسوڈز ہو گئے لیکن مرشل کسی کو یاد نہیں آئی مرشل کو کسی نے میس نہیں کیا لیکن ڈراما واقعی میں بہت اچھا ہے اور ہمارے چینل کو اگر جس جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ گارنے ہمیں سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک اور کامنٹ پی کریے گا تینک یو اللہ حافظ